سی وی ٹی گیر کے ساتھ سے آئل پین ہم نے کھول کے جب الگ کیا تو پتہ چلا ہے کہ جو اندر سی وی ٹی بیلٹ ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اور سی وی ٹی بیلٹ ٹوٹنے کے بعد سی وی ٹی فلٹر کے اندر آ چکی ہے یہ سارے کا سارا سی وی ٹی بیلٹ ٹوٹ چکا ہے اور گیر جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہے السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں سب ٹک ٹاک اور خیر خیریت سے ہوں گے سب مزیمی ہوں گے تو آج کے دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے آج پہلے کی طرح ہم پھر ہونڈا کے اندر موجود ہیں ہونڈا کے اندر ہونڈا ایوینو کے اندر موجود ہیں جو اسلامباد کے اندر ہے تو آج کے ویڈیو راج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے آج کے ٹاپک مارا ہونے والا جو ہونڈا سیویک 2018 موڈل گاڑی کے اوپر گاڑی ہمارے پاس آئی ہیٹ والے پر لوڈ ہوگی ہے ریکووری کے اوپر گاڑی کے اندر پرولم کیا ہے کسمر بتا رہے ہیں کہ گاڑی چلتی کلتا ہے جو چیک انجن کی لائٹ تھی گیر والی وہ بلنک کرنا شروع ہو گئی تھی دیوالی لائٹ اور گاڑی جو ہے وہ اس طرح پر فارم نہیں کر رہی ہے تو کسمر گاڑی لوڈ کر کے ہمارے پاس لیا ہے اب کرتے ہیں گاڑی کو ڈائیگنوز ڈائیگنوز کر کے دیکھتے ہیں گاڑی کے اندر پرولم کی چیز کی ہے یہ سارے کے ساری ڈیل آپ کو سٹیپ بے سٹیپ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سسکرائب لائک اینڈ شیئر ضرور کر لیں ساتھ سار بیل لے کے اندر پا لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز اور ویڈیوز جیل سکلت آپ تک پوائنچے رہیں تو بینہ ٹائم میں اس کے چلتے ہیں بورک شاپ جا کے گاڑی کو ڈائیگنوز والا کام سٹارٹ کر دے ہیں فائنلی ہم آگے ہیں گاڑی کو پر پہلے گاڑی کے میں آپ کو میٹر چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو لاکھ پینسٹھ ہزار پانچ سو تیاتر کلومیٹر جو ہے وہ گاڑی چلی ہوئی ہے ہونڈا سیوی کے ٹوزن ایٹین موڈل گاڑی ہے یہ اور جو گاڑی ہے یہ مطلب آپ لائک دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے کلومیٹر چلی ہوئی ہے اور اس کا جو کسمر بتا رہے ہیں کہ آج تاکہ جو سی وی ٹی آئل ہے وہ چینج نہیں کروایا انہوں نے اب دیکھیں لوکل منٹین کار ہے لوکل میں انہوں نے کسی نے اس کو گائیڈی نہیں کیا کسمر کو کہ اس کا سی وی ٹی آئل بھی چینج ہوتا ہے اور جو سی وی ٹی آئل ہے وہ کمپنی کے ریکومنڈیشن کے حساب سے ایوری فورٹی سوزن کلومیٹر کے بعد چینج کرنا چاہیے اب نہ آسی وی ٹی آئل چینج کرنے کی وجہ سے جو گیر ہے وہ ڈیمج ہو گیا ہے اب گاڑی کو کرتے ہیں ڈائیگنوز ڈائیگنوز کر کے دیکھتے ہیں کہ گیر کے اندر پرابلم کیا آئی ہے جو ڈی کی لائٹ ہے وہ کیوں لنگ کر رہی ہے اور جو گاڑی ہے اس کو پرفارمس کیوں نہیں دے رہی ہے یہ مطلب لائی کہ جب گاڑی کو ڈی میں ڈال کے چلاتی ہیں تو گاڑی ہلکی سے چلتی ہے اور رک جاتی ہے گاڑی کو لفٹ اپ کر لیا ہے لفٹ اپ کرنے کے بعد ابھی جو سی ایس کیوٹ ہے فینڈر کیٹ وہ لگائی جا رہی ہے کیونکہ سیفٹی فرسٹ ہے گاڑی کا کام کرتے وقت کوئی بھی چیز ڈیمج نہیں ہونی چاہیے گاڑی کو کوئی سکریچ پر کرانی آنے چاہیے اس لیے گاڑی کو ابھی سی ایس کیوٹ لگا کے ابھی لفٹ اپ کیا جائ گا اور لفٹ اپ کرا کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کام کریں گے ہم اس گاڑی کا ابھی جو اس کی جو مطلب آئل ڈالنے والی سٹک ہے جہاں سے آئل سی وی ٹی ڈالا جاتا ہے اس کو ہم نے نکال دیا ہے اور گاڑی کو کرتے ہیں لفٹ اپ لفٹ اپ کر کے سب سے پہلے جو اس کی انجن شیلڈ ہے وہ کھولیں گے انجن شیلڈ کھولنے کے بعد اس کا جو سی وی ٹی آئل ہے وہ سارے کا سارا ہم گیر سے ڈرین کریں گے اور سی وی ٹی گیر سے اور ڈرین کرن اندر پرابلم کیا آئی ہے کوئی سینسر ڈیمیج ہے کوئی مطلب اسی وی ٹی بیلڈ ڈیمیج ہے یا کیا چیز ڈیمیج ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہی گا ابھی گاڑی ہماری آلموس لفٹ اپ ہو چکی ہے گاڑی کو لفٹ اپ کرنے کے بعد پھر اس گاڑی کا جو آئل ہے وہ نکالتے ہیں ابھی گاڑی ہماری آلموس لفٹ اپ ہو چکی ہے ابھی جو اس کی انجن شیلڈ ہے اس کو اوپن کرتے ہیں انجن شیلڈ کیسے کیسے او وہ ساری کی ساری ڈیٹیل میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتا جاؤں گا اب اس ساتھ سے پہلے جو اس کی انجن شیلڈ ہے وہ اوپن کرتے ہیں یہ والے سلور کا جو پارٹ ہے بیچ والا یہ اوپن کریں گے جو انجن آئل چینج کرنے کے لیے کھولنا پڑتا ہے یا سی وی ٹی آئل چینج کرنے کے لیے یہ والا جو شیلڈ ہے یہ کھولنی پڑتی ہے انجن شیلڈ کو یہ کھول کے سائیڈ پہ کرتے ہیں اور سائیڈ پہ کرنے کے بعد پھ پہنے تین لاکھ کلی میٹر گاڑی چلی ہے تو سی وی ٹی آئل کی کنڈیشن کیسی ہے بھی فائلی جو ڈرین بولٹ ہے وہ ہمارا اوپن ہو چکا ہے ابھی ڈرین بولٹ کو ذرا احتیاط کے ساتھ اوپن کریں گے تاکہ جو آئل ہے وہ ہمارا کسی چیز کے اوپر گر کے کوئی چیز خراب نہ ہو احتیاط کے ساتھ اس کا جو سی وی ٹی آئل ہے اس کو ڈرین کرتے ہیں اور ڈرین کر کے پھر فائلی دیکھتے ہیں کہ سی وی ٹی آئل کی کیا کنڈی ہے آئل ہمارا ڈرین ہونا لگ گی چکا ہے آئل سارے کا سارا ڈرین کرتے ہیں احتیاط کے ساتھ ابھی میں آپ کو اس کا جو ڈرین بولٹ ہے وہ بھی چیک کرواتا ہوں یہ ڈرین بولٹ کے اوپر میگنٹ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جو ہے مطلب پارٹس لگے ہوئے ہیں گیر ڈیمج ہونے کے مطلب لائک لگ رہا ہے کہ گیر جو ہے وہ اندر سے ڈیمج ہوا ہے اسی لیے یہ جو پارٹ ہیں یہ اس کے میگنٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں آئل سارے کے سارا ڈرین ہو چکا ہے ابھی انجن شیلڈ کا جو آگے والا پیس ہے اس کو بھی اوپر کرتے ہیں تاکہ جو آئل پین ہے ہمارا ایزی لی ہم اس کو ریموو کر لیں آئل پین کے سارے کے سارے بولٹ جو ہیں ان کو کھول دے ہیں وہ کیسے کیسے آئل پین کھولا جا رہا ہے اور وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دیتا ہوں اور ساتھ میں میں یہ چیز اور بھی آپ کو آج گائیڈ کر دوں گا کہ ایک تو سی وی ٹی کا فیلٹر وہ والا ہے جو اس کا مطلب وارمر کی بیک س اور جو دوسرا سی وی ٹی فیلٹر ہے وہ آئل پین کے اندر لگا ہوتا ہے سی وی ٹی کے وہ بھی میں آپ کو جب آئل پین کھولے گا وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کون سا والا فیلٹر ہوتا ہے اب اس سارے کے سارے جو بولٹ ہیں اس کے ان کو اوپن کرتے ہیں آئل پین کے ان کو مطلب بولٹ اوپن کرنے کے بعد پھر جو اس کا سی وی ٹی کا آئل پین ہے اس کو گیر کے ساتھ سے الگ کرتے ہیں یہ سارے کے سارے ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ میں اپنے کسمرز کے لیے آویرنس پیدا کر سکوں کہ انہوں نے اپنی گاڑی کے اندر کون کون سی احتیاط کرنی ہے تاکہ ان کی گاڑی بھی اس کنڈیشن کے اندر نہ آئے پہلی تو بات ہے کہ پروپر گاڑی کو منٹین رکھیں تاکہ آپ کی گاڑی کے ساتھ اس طرح کا کوئی کیس بنے ہی نہ آپ کی گاڑی خراب ہی نہ ہو مطلب لائک کمپنی کی طرف سے لوگ باگتے ہیں کہ کمپنی میں کام مہنگا ہے مطلب کمپنی میں یہ چیز مہنگی ہے وہ چیز مہنگی ہے لیکن کمپنی آپ کو پروپر گاڑی بھی کرتی ہے تاکہ آپ کی گاڑی کبھی خراب نہ ہو ہمارے پاس بہت ساری گاڑییں ایسی ہیں جو لائک تین تین لاکھ چار چار لاکھ پانچ مائن مطلب لاکھ چل چکی ہیں آج تاکہ کبھی کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ لائک یہ دیکھیں نا ابھی کسمر نے سیویٹی آئل چاہی نہیں کیا اللہ نہ کرے سیویٹی کا گیر ڈیمج ہو اگر یہ گیر ڈیمج ہوا تو میرے خیال سے آئی تین لاکھ کا یہ گیر ہے اور اگر گیر آئل چینج کرتا تو تقریباً نو سے دس دار کا گیر تھا آئل تھا فائنلی جو ہمارا آئل پین ہے وہ گیر کے ساتھ سے الگ ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ سب سے پہلے جو بلیک والا آپ کو سامنے ایک پارٹ نظر آ رہا گا یہ سیویٹی کا فلٹر ہے جو آئل پین کے اندر لگ ہوتا ہے اور فلٹر کے اندر یہ سارے کا سارا جو پارٹ ہیں یہ کس چیز کی ہے یہ سیویٹی بیلٹ ہے وہ ڈیمج ہو چکی ہے مطلب سیویٹی لائک بیلٹ جو ہے وہ ڈیمج ہونے کے بعد ساری کے ساری وہ باہر نکل چکی ہے یہ آئل پین کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنے بھی پارٹ ہیں یہ ذرے پڑے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے سیویٹی بیلٹ کے ہیں اور آئل کی بھی کنڈیشن آپ نے دیکھ لی ہے آئل کتنا بلیک ہو آئل ہے لائک دیکھیں نا ایک چھوٹی سے کام کی وجہ سے چھوٹی سے چیز کی وجہ سے کسمن نے اس کا سیویٹی آئل چینج نہیں کیا کسی نے گائیڈ نہیں کیا اس کو وہ ایسے چلاتا رہا گاڑی کو تو اس کا جو سیویٹی کا پورے کا پورا گیر ہے وہ ڈیمج ہو گیا ہے یہ سارے کے سارے پارٹ یہ والے جو ہیں یہ سارا سیویٹی بیلٹ ہے لائک جس کے ساتھ ہماری گاڑی چل رہی ہوتی ہے یہ سارے کا سارا بیلٹ ٹوٹا ہے اور بیلٹ ٹوٹنے کے بعد وہ سارے کا سارا بیلٹ باہر نکل چکا ہے اب جو گیر ہے یہ چینج کرنا پڑے گا یہ گیر ریپیرابل تو ہے نہیں ہے کیونکہ سیویٹی جو گیر ہے وہ ریپیر نہیں ہوتا ہے وہ چینج کرنا پڑے گا ابھی ہم نے کسمر کو بھی سارے کی ساری چیزیں گائیڈ کر دی ہیں کسمر کو بھی ہم نے دکھا دیا ہے کہ جو سیویٹی کا بیلٹ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے ابھی آپ کو گیر چینج کرنا پڑے گا ٹوٹنے کے ساتھ کسمر کہہ رہے ہیں کہ فیلحال آپ گاڑی کو پیک کر کے سائٹ پہ لگا دیں اور پراپر مجھے اس کی اسٹیمیشن بنا کے دیں کہ کتنا اسٹیمیشن بنے گی لائک اگر گیر ہے جو ہے اور ٹارک نویٹر جو ہے یہ نائن ٹو ٹین لیکر پی کا گیر اور ٹارک نویٹر آئے گا باقی تو ہماری لیبر بغیرہ ہوگی لیکن کسمر بھی خود مطلب یہ اس چیز سے مطلب افسردہ ہے کہ یار میں اگر کمپنی میں آتا ہے میری پراپر گاڑی منٹینڈ ہوتی تو یہ مجھے اسنی بڑی مطلب نقصان نہ ہوتا لائک دیکھ لیں چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اب یہ سیویٹی آئیل کی کنڈیشن آپ دیکھ ستے ہیں لائک ایسے لگ رہا ہے یہ صدیوں سے آئیل چینج ہی نہیں ہوا ہے ایسی کنڈیشن آئیل کی بنی ہوئی ہے ابھی جو اس کا سیویٹی کا آئیل پین تھا وہ واپس ہم نے ٹار کر دیا ہے گیر کے ساتھ ابھی کسمر کو پراپر اسٹیمیشن سے گائیڈ کرتے ہیں اسلام علیکم تو گاڑی کو جو ڈائیگنوز والا کام تھا وہ سارے کا سارا ہم نے کر لیا تھا ڈائیگنوز کر کے ہمیں پتہ چلا ہے جو گاڑی کا جو سیویٹی گیر ہوتا ہے اس کی جو بیلٹ ہے وہ چھوٹ چکی ہے گاڑی کے میں نے میٹر بھی آپ کو دکھا ہے گاڑی جو ہے وہ اراؤنڈ تین لاکھ روکے راؤنڈ بورڈ چلی ہوئی ہے اور آج تک کسمر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو سیویٹی آئل ہے وہ چینج نہیں کیا ہے اب دیکھیں چھوٹی سی وجہ سے گاڑی کا جو گیر ہے وہ ڈیمج ہو چکا ہے آئل اگر چینج کریں تو میرے خیال سے شاید اراؤنڈ لیبر کاؤز کے ساتھ دس بارہ ہزار رپے کا آئل ہے تقریبا نوہزار ساسور کا آئل ہے اور تقریبا ناؤنڈ آنڈ میرے خیال سے دوہزار چارجز ہیں آئل چینج کرنے کے اب آئل نہ چینج ہونے پہ کسمر کا جو گیر ہے وہ پورے کا پورا خراب ہو چکا ہے گیر جو سیویٹی بیلٹ ہے وہ ٹوٹ گئی ہے آئل پین ہم نے کھولا تو ساری کسیاری سیویٹی بیلٹ جو ہے وہ ٹوٹ کے آئل پین کے اندر آ چکی ہے اب دیکھیں چھوٹی سی وجہ سے اتنا بڑا لاؤس ہو چکا کسمر کا اب گاڑی ساتھ ہی ہم نے ڈائیگنوز کر لی ہے ڈائیگنوز کر کے ہم نے کسمر کو بتا دیا ہے کسمر کہہ رہا ہے کہ ابھی گاڑی واپس آپ پیک کر دیں کسمر جیسی ہمیں اپروول دیں گے تو ہم گاڑی کا گیر جو ہے وہ چینج کرنے والا کام فٹار کریں گے آج کی وڈیو ہماری یہی تک تھی نیکس ہماری ویڈیوز اور ولوگز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں ساتھ ساتھ بیل لیکن دبا لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز اور ولوگز جلس دیگل آپ تک کوئن جا رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ولوگ میں انشاءاللہ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا تینکیو اللہ حافظ